اسلام علیکم میں ہوں امداد سمرو دل تھام کے بیٹھئے بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں اور یہ خبر ہے تحریک ادم اعتماد کی پیشرفت کے متعلق امران خان کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے تحریک ادم اعتماد کے لیے متحرک ہوتے ہی امران خان کے اتحادیوں نے بھی اپوزیشن سے رابطے کر لیے ہیں ایک بہت بڑی جماعت اپوزیشن کی اس نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے رابطہ کیا ہے اور منگل یا بدھ کو شہباز شریف سے ان کی ملاقات طے ہو گئی ہے نہ صرف شہباز شریف سے بلکہ اتحادیوں نے آپس میں بھی رابطے کر لیے ہیں متحدہ قومی مومنٹ اپوزیشن کے ساتھ رابطے تیزی کے ساتھ بڑھا رہی ہے اور وہی متحدہ قومی مومنٹ حکمران اتحادی حکمران اتحاد کی ایک اور جماعت مسلم لیگ قائد عظم کے ساتھ بھی رابطوں میں ہے منگل کو ملاقات ہوگی مسلم لیگ قائد عظم کے سربراہ چودری شجاعت حسین اور پروے جلائی کے ساتھ متحدہ قومی مومنٹ کے وفد کی اور اسی دورے کے دوران کل وفد پہنچے گا لاہور اور لاہور میں ملاقاتیں ہوں گی ان کی کل دو بڑے اجلاس بھی ہو رہے ہیں بہت بڑے ہم پلا اجلاس ایک اجلاس مسلم لیگ قنون نے بلایا ہے سی سی کا زوم پر ہے جو جہاں ہے وہاں اجلاس میں شرکت کرے گا کیونکہ مسلم لیگ قنون بڑی کالی ہے ان بہت اجلت ہے مسلم لیگ قنون کو عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے معاملے کو لے کر اور کل ہی عمران خان نے اپنی سینٹرل ایڈوائزری کانسل جس کو سی ای سی بھی کہا جاتا ہے سی ای سی کے بھمپلا مسلم لیگ قنون کی سی ای سی سینٹرل ایڈوائزری کانسل کا اجلاس ہے اور یہ اجلاس تحریک ادم اعتماد کی جو پیشرفت ہو رہی ہے جس طرح اپوزیشن متحرک ہو گئی ہے بلاول بٹو زرداری اور عاصف زرداری کی شہباز شریف اور مریم نواز اور حمزہ شہباز سے ملاقات ہوئی اور ملاقات ون پوائنٹ ایجنڈا پر تھی اور وہ تھی تحریک ادم اعتماد تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی اپنی چائنہ میں ہوتے ہوئے چائنہ سے واپسی پر ہی کیونکہ چائنہ میں ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اب کی بار شہباز سرکار ان کو بتایا گیا تھا کہ جی آپ کو ہٹانے کا بندوبست جو اپوزیشن نے کر لیا ہے کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کے جو ہوتا ہے تدارک کے لیے اس کو روک تھام کے لیے آپ اپنا بندوبست کریں تو انہوں نے اپنی سنٹرل ایڈوائزری کانسل کا اجلاس بلا لیا ہے جس میں تقریباً تمام تر وفا کی وزیر ہیں اور جس میں دیگر سینئر قائدین بھی ہیں تو جس طرح پیپلز پارٹی کی سی ای سی ہوتی ہے سب سے بڑا فورم ہے مسلمی نون کی سی ای سی جس کا اجلاس میں نے بتایا وہ بھی ہے تو وہ بھی بڑا فورم ہے تو عمران خان صاحب نے تو یہ کر لیا ہوا ہے لیکن اتحادی ٹکر بیٹھنے کو نہیں ہے یہ وہی اتحادی ہیں جو کسی فون کے منتظر ہوا کرتے تھے کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی طرف چلے گئے تھے تین روز پہلے مولانا فضل الرحمن صاحب سے ملاقات کی تھی متحدہ قومی مومنٹ کے قائدین آمیر احمد خان اور وسیع مختر اور دیگر نے پریس کانفرنس ہوئی تھی اور کہا تھا آمیر احمد خان صاحب نے کہ ہمارے پاس تو ایک وزارت ہے ایک ہم ایک وزارت کا بوجھ اٹھائیں گے ہم حکومت کے اتحادی ہیں مانتے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں مگر ہمارے پاس صرف ایک وزارت ہے ہم عمران خان کی حکومت کا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو مولانا فضل الرحمن صاحب سے اس ملاقات کے بعد شہباز شریف صاحب زیادہ متحرک ہوئے تھے اب اس ملاقات کے اندر کیا ہوا تھا پچیس جنوری کے اجلاس میں کیا ہوا تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں پی ڈی ایم کے اجلاس میں پچیس جنوری کو کیا ہوا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوا ہوں تو اس اجلاس میں ہوا تھا کہ ہم اتحادیوں سے رابطے کریں گے پی ڈی ایم کی تحریک ادم اعتماد کیلئے وہ اجلاس تھا پی ڈی ایم جو تحریک ادم اعتماد کی مخالف تھی اچانک شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمن صاحب کی ملاقات ہوتی ہے پچیس جنوری سے کچھ عرصہ پہلے اور اس ملاقات کے بعد دونوں میڈیا ٹاک کرتے ہیں اور میڈیا ٹاک پر مولانا فضل الرحمن صاحب خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ پچیس جنوری کو پی ڈی ایم کا سرورہ اجلاس بلایا جا رہا ہے اور اس اجلاس میں تحریک ادم اعتماد کے معاملے پر مشاورت ہوگی مشاورت ہوئی باہر آ کر میڈیا کو نہیں بتایا گیا تھا کہ کیا مشاورت ہوئی ہے لیکن یہ ضرور کہا گیا تھا کہ اتحادیوں کے ساتھ رابطے ہوں گے اتحادی کس کے؟ اپنے اتحادی نہیں حکومت کے اتحادی حکومت کے اتحادی کون؟ متحدہ قومی مومنٹ مسلم لیق قائد عاظم بی اے پی اور ایک اور گروہ پہ جی ڈی اے یہ ہیں حکومت کے اتحادی لیکن دو بڑے اتحادی مسلم لیق قائد عاظم اور ایم کی ام اگر ایک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں تو حکومت کا ہم سندھی میں کہتے ہیں ڈی و ڈیری تو دھرن دختہ تو حکومت کا دھرن دختہ ہو سکتا ہے اور اندر بھی بہت بڑی پھوٹ پڑی ہوئی ہے جہانگر ترین گروہ بنا ہوا ہے نور عالم خان الگ سے باغی بنے پھر رہے ہیں راجہ ریاض الگ سے باغی وہ تو جہانگر ترین گروہ ب کے یہ تو اس طرح بہت سے لوگ باغی بنے ہوں امران خان صاحب کے تو ایسے معاول میں جب اعلان کیا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے اندر وہ فیصلہ ہوا کہ ایک کمیٹی بنائے جائے گی جو حکومتی اتحادیوں سے رابطہ کرے گی تو حکومتی اتحادی خود چل کر آ گئے میں کئی بارے گزارش کرتا رہا ہوں کہ تحریک ادم اعتماد کا آپشن پر تب پتا چلے گا کہ امران خان کے اتحادی یا پی ٹی آئی کے اپنے ارکان کتنے ان کے ساتھ ہیں یا کتنے باغی ہیں جب اپوزیشن کوئی سنجیدہ موو کرے گی میری اس طرح کے ارکان سے رابطے ہوتے رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم ایسے تو ایکسپوز نہیں ہو سکتے جب تک اگر اپوزیشن جو ہے جس نے تحریک ادم اعتماد لانی ہے مدعی سستگواچ اس طورہ معاولہ تو نہیں ہو سکتا اپوزیشن کوئی موو کرے گی تو ہم آ جائیں گے اپوزیشن کوئی موو ہی نہیں کرے گی تو ہم ایکسپوز ہو کے امران خان صاحب کو کہ اپنے آپ کو نشانے پر کیوں رکھے ابھی ہمارے حلقوں میں کامشام ہو رہے ہیں تھوڑا بہت ہمیں مل رہے ہیں تو ہم اپنا حلقہ کمسکم حکومت میں رہ کے تھوڑا بہت تو ملتا ہی ہے انسان کو تو ہم وہ کیوں نہ آویل کریں ہم کیوں اپوزیشن کے اعلان سے پہلے ہی بغاوت کر دیں تو جب اپوزیشن نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں اس سے پہلے پی بلس پارڈی مسلسل کہتی رہی ہے کہ تحریک ادم اعتماد لے آئے جیسے ہی حکومت کے اتحادیوں کو لگا کے اب معاملہ سجیدہ مرحلے میں داخل ہو رہا ہے تو آجائیں بسم اللہ کریں کیوں نہ عمران خان کے خلاف یا عمران خان کے اتحادیوں کے ساتھ ملاقات کر لیں تو ایم کی ایم کا وفت چلا گیا تھا مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ اب خبر ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ کے قائدین نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ رابطہ کیا ہے کل ملاقات کرنا چاہ رہے تھے پیر کو لیکن کل ملاقات اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ تیپ آئی کیونکہ کل تو مسلم لیگ نون کی سی سی کا اجلاس ہے زوم پر تو پھر منگل کو ان کی ملاقات ہے متحدہ قومی مومنٹ کے قائدین کی شجاہت حسین صاحب کے ساتھ وہ بھی ان کا رابطہ ہو چکا ہوا ہے وہ ملاقات ہوگی تو اس ملاقات کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی لیکن یہ تیہ ہوا ہے کہ یہ جو دورہ لاہور ہے کل سے وہ کر رہے اس دورہ لاہور کے دوران ملاقات ہوگی اب یہ ملاقات صحیح بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ ملاقاتیں تحریک ادم اعتماد کے کہ سنجیدہ پیشرفت کے بعد سنجیدہ پیشرفت ابھی تحریک ادم اعتماد جمع تو نہیں ہوئی لیکن تحریک ادم اعتماد کا معاملہ پہلے جب آتا تھا پوزیشن کے کارڈز پر کسی میٹنگ میں پی ڈی ایم کا اجلاس ہوتا تھا یا کچھ تو اس کو پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی بھی خاص نہیں ڈالتا تھا سارے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتی تھی کہ کوئی اپشن ہی نہیں ہے اور پیپلز پارٹی اسٹیفوں کا اپشن کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتی تھی لیکن جب یہ معاملہ سنجیدہ اسٹیج پر آیا ملاقات ہوئی تو پھر اتحادیوں نے بھی عمران خان صاحب سے دوری کرنا شروع کر دی اب یہ دوری کہاں تک ہے کس طرح تک ہے کہیں کوئی ان کو فون نہ آ جائے کہیں دوبارہ واپس نہ چلے جائیں یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے لیکن یہ رابطے ہونا اس موقع پر یہ یہ بتا رہا ہے کہ جی امران خان صاحب اور امران خان صاحب کا فوری طور پر سی سی کا اجلاس بلانا آپ سوچیں نا کہ امران خان صاحب چائنہ سے ہو کر آ رہے ہیں ان کا اگلا اجلاس جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو سی پیک پر جتنے معاملات چل رہے ہیں چائنہ کے ساتھ جتنے معاہدے ہوئے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل ڈیڑھ سال بچا ہے تو ہم ڈیڑھ سال میں کیا کر سکتے ہیں ہم ڈیڑھ سال میں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو مقدمات میں کہہ رہا ہوں امران خان صاحب زیادہ تر مقدمات پر اجلاس کرتے ہیں اس لئے جب امران خان صاحب کے اجلاسوں کا ذکر آ رہا ہے تو مقدمات کا ذکر زبان پر آ جاتا ہے جتنے پروجیکٹس ہیں جتنے منصوبے ہیں ان منصوبوں کو سپیڈ اپ کریں تاکہ کچھ روزگار بنے تاکہ کوئی جو مہنگائی سے ستا ہوئے لوگ تھوڑے سے ان کو کوئی ریلیف ملے کچھ لوگوں کو تو مل جائے گا اور پھر ہم دکھا بھی سکیں گے تختی لگا سکیں گے یہ منصوبہ وہ ہے جو ہم نے بنایا تو اصولاً تو ہی بات ہونی چاہیئے تھی کہ امران خان صاحب چائنا سے آنے کے فوراً بعد بٹھاتے اپنی ساری جو بھی کور ٹیم ہے جو ان منصوبوں اور سی پیک کو دیکھتی ہے اصد عمر صاحب ہو گئے دیگر جتنے بھی ہیں سی پیک کے جو ان کے میرا خیال ہے مشیر ہیں اب معاون ہے مشیر ہیں پہلے تو چیئرمن ہوا کرتے تھے وہ پاپا جونز والے ریٹائر جنرل آسیم سلیم باجوا صاحب تو وہ ہوا کرتے تھے تو اب میرا خیال ہے مشیر ہیں تو ان کو بلاتے ان کو بٹھاتے ام آون ہے ان کو بلاتے ان کو بٹھاتے کہ جی آگے کیسے بڑھنا ہے یقین ان بٹھائیں گے لیکن سنٹرل ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس کاؤنسل کا اجلاس بلا کر عمران خان صاحب نے اطراف کر لیا ہے کہ معاملہ سنجید آئے بے شک دبئی سے بیٹھ کر دبئی کہہ رہا ہوں چائنا سے بیٹھ کر عمران خان صاحب کے جو وزیر ہے وزیر اطلاعات نے فواج چودری صاحب وہ پوری کی پوری ایک میڈیا ٹاک کر کے پوری کی پوری لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ جاری کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ کچھ نہیں ہونا لیکن جب آپ چائنا میں بیٹھ کر بھی آپ کا فوکس شہباز شریف اور بلاو البھٹو اور آسیو ذرداری کی ملاقات پر تھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس سے خطرہ ضرور ہے اور یہ جلاز بلا کر عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ ان کو خطرہ ضرور ہے اور خطرہ اس سے بڑھ کر یہ کہ اتحادی جو ہیں جو پہلے ہی کہتے ہیں چودری شجاعت صاحب کی سٹیٹمنٹ صاحب کو یاد ہے عمران خان صاحب کے مطلب کہ جی آپ انتقام کر رہے ہیں لوگوں سے انتقام لے رہے ہیں ملکی مسائل ہیں مہگائی ہے بیروزگاری ہے بد امنی ہے آپ اگر انتقام یا مقدمات کے پیچھے پڑے رہیں گے سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح لڑتے رہیں گے تو پھر کوئی اور فائدہ اٹھا لے گا یعنی عمران خان کو مارشلہ کا خطرہ انہوں نے ڈھر بھی دیا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ کو حکومت کرنی نہیں آتی عمران خان صاحب کو یہ تک کہا گیا تھا کہ جی ہم سے مشورہ لیں آپ آپ کو جو لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں اپوزیشن کے خلاف محاذ کھولنے کا وہ آپ کے دوست نہیں ہیں جو آپ کے دوست ہیں آپ ان سے مشورہ کریں یعنی ہم سے مشورہ کریں تو گلاش اکوا انہوں نے اچھا خاصہ کیا لمبا چوڑا کیا کل ضرور پرویز علیہ صاحب نے وہ عمران خان صاحب کی تھوڑی بہت تعریف کی لیکن وہ تعریف کس کام کی جب آپ بلدیاتی اداروں کا بل اپنے گوڑے تلے دبا کر بیٹھے ہوں پالتی پالتی مار کر لوگ بیٹھتے ہیں پوٹان کے نیچے دبا کر اس پر میں کل صبح آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا معاملہ ہے پرویز علیہ صاحب اتحادی ہونے کے باوجود عمران خان صاحب کو کس طرح وقی میں وہ ہوتا ہے نا چونڈی کس طرح ستا رہے ہیں کس طرح معشوقانہ انداز میں ستا رہے اتحادی ہونے کے باوجود اور اب جب دوسرے اتحادی ان کے ساتھ آ کر بیٹھیں گے راز و نیاز ہوں گے باتیں آگے بڑھیں گی وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کچھ دن پہلے چودری سرور صاحب بھی گئے تھے ان کے پاس گورنر چودری سرور تو وہاں بیٹھ کر دونوں نے چودری سرور صاحب نے اور چودری برادران نے دونوں فریقین نے عمران خان صاحب کی برائیاں کی تھی اتنی برائیاں کی تھی بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب گئے تھے آخری ٹائم مزاج پرسی کے لئے چودری شجاوثین صاحب کی تو اس میں جو الفاظ چودری برادران نے عمران خان صاحب کے متعلق کہے تھے کہ حکومت کرنی نہیں آتی صبح ایک فیصلہ کرتے ہیں شام کو دوسرا کرتے ہیں دن میں کچھ ہوتے ہیں رات میں کچھ ہوتے ہیں کوئی وعدہ پورا نہیں کرتے اور انہیں کہا تھا کہ جی اتحادیوں کو چلانا تو جو آرٹ ہے وہ آسف زرداری صاحب کے پاس ہے وہ بہت اچھے سینئر پارڈنر ہوتے ہیں اتحادیوں کے لئے کوئلیشن گورنمنٹ کے لئے ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا ان کو تو کوئی سیاست ہی نہیں آتی یہ تک کہا تھا اتحادیوں نے بلکل اسی طرح عمران خان صاحب کے گورنر اور عمران خان صاحب کے سپیکر اور سپیکر کے جو سربراہ چودری شجاعت حسین صاحب انہوں نے بیٹھ کر اسی طرح عمران خان صاحب کی برائیاں کی تھی وہ کیا ہوتا ہے کانٹے نکالے سے ان کی شخصیت میں سے ان کی حکومت میں سے ان کی کارکردگی میں سے تو اب یہ جو منگل کو ملاقات ہونے جا رہی ہے دو اتحادیوں کی متحدہ قومی مومنٹ کی اور چودری شجاعت حسین صاحب کی مزاج پرسی ہے مزاج پرسی بہان ہے ظاہر ہے ہوتی بھی ہے لیکن یہ مزاج پرسی سے آگے کی ملاقات ہے آپ کو ایک اور بات یاد کرا دوں کچھ عرصہ پہلے مسلم علیک نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب کراچی گئے تھے یا اسلام آباد میں وہ میں سرہا سا کنفیوز کر رہا ہوں ان کی متحدہ قومی مومنٹ کی قیادت سے ملاقات ہوئی تھی اب یہ ملاقات بھگنا کوئی وہ پیار کا سلسلہ تو ان کا پرانا نہیں ہے یہ کہہ دیں کہ یہ ملاقات ایک بہانہ ہے پیار کا سلسلہ پرانا ہے نہیں نہیں پیار کا سلسلہ نیا نیا ہے نیا پنپ رہا ہے اور پیار کا سلسلہ کیوں پنپ رہا ہے کہ جی یہ عمران خان کی حکومت سے چھوٹکا رہا لینا ہے متحدہ قومی مومنٹ جن کا کراچی پر دعویٰ تھا کراچی سے ان کا صفایہ کر دیا گیا باقی جو ان کے خلاف آپریشن وغیرہ اپنی جگہ لیکن جو آپریشن ان کے خلاف دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں ہوا کہ اسو کڑ کے رہ گئی چھ سات سیٹوں تک متحدہ قومی مومنٹ کہاں راج کیا کرتے تھے اور اب وہ کچھ سو لوگوں کا جلوس بھی نہیں نکال سکتے کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کے پاس سیٹوں کی نہ رہی لوگوں کو لگا کہ ان کا تو سورج گروب ہونے لگا ہے تو وہ متحدہ قومی مومنٹ اس کو سب سے بڑا گلہ یہ ہے پی ٹی آئی کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہمیں ہرا کے دعویٰ وہ کہتے رہے ہمیں داندلی کے ذریعے ہرا کے پی ٹی آئی کو جتوایا گیا تو وہ متحدہ قومی مومنٹ کو جب موقع ملے گا تو اپنا حساب تو برابر کرے گی اور یہ وہ متحدہ قومی مومنٹ ہے جس کے سابق قائد یا ایمکی ایم لندن کے آج کے قائد الطاف حسین کے خلاف عمران خان صاحب جو مقدمہ لے کر پہنچے ہوئے تھے اسکارٹلینڈ ڈیارڈ آپ کو پتا ہے وہ پورا کا پورا انہوں نے بعد میں اس کو پرسو نہیں کیا تھا پرسو تو خیر اپنی ایک لیڈر کے قتل کو بھی انہوں نے نہیں کیا تھا کراچی میں عمران خان صاحب نے پھر مسلط تھے ہیں تو مسلط تھے ہوتی ہیں تو یہ وہ والی متحدہ قومی مومنٹ ہے لیکن جبری اتحاد ہوا تھا ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے عمران خان کو سپورٹ دینی ہے آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہے تو وہ بیٹھ گئے تھے اور یہاں تک ہوا کہ ایمکی ایم کے ٹکٹ پر سینیٹر بننے والے فروغ نسیم صاحب ان کو وزیر قانون بنا دیا گیا وہ کہتے رہے کہ ہمارے حصے کی وزارت نہیں ہیں لیکن ان کو بنا دیا گیا وزیر قانون اور ان کو ایک وزارت دے دی گئی امین الحق ہیں آج کل اس پر آئی ٹکی منسٹر ہیں تو وہ ایک وزارت کا بوجھ اٹھانے کا کہہ رہے ہیں ہم اٹھا رہے ہیں لیکن اب وہ بھی بوجھ اٹھائیں گے جو رابطے ہو گئے ہوئے ہیں اور جس طرح اپوزیشن آگے بڑھ رہی ہے عمران خان کے خلاف پر طب آپ سوچیں نا کہ میں بار بار یہ یاد کر رہا ہوں کہ کہاں مسلم ری قنون تحریک ادام میتماد کا نام نے لے رہی تھی کہاں ایک دن پہلے بلاور بنوزرداری سے ملاقات ہوتی ہے اور صرف ایک دن کے وقفے سے پارٹی کی سی سی کا اجلاس وہ بھی زوم پر یعنی ایمرجنسی کتنی ہے اور پھر اسی دن متحدہ قومی مومنٹ کا وفد لاہور آتا ہے آئے گا اور اسی دن جو خبریں ہیں اسی دن جو ہمیں سورسز بتا رہے ہیں اس سے اگلے دن وہ ملاقات کریں گے شجاعت سن سے اور پھر اسی دن یا اس سے اگلے دن ملاقات کریں گے شاہباز شریف صاحب سے تو یہ بہت بڑی بڑی دیولپمنٹس ہو رہی ہیں بہت زیادہ پیشرفت ہو رہی ہیں لیکن میں کل جو دن میں پہلا وی لاغ ہوگا اس میں میں بتاؤں گا کہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کو کہاں نشانہ بنا رہے ہیں اب تک کیلے اتنا ہی اللہ حافظ